سلام علیکم راضیین ایم بی ٹی کے اسپورپرسن عمدت اللہ خان خالد کیا کہتے ہیں سیکیٹری ایٹ کے شہید محجید جو آباد ہونے جاری ہے اسی کے تعلق سے وہ کیا سیٹمنٹ دیتے ہیں وہ ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ گولیہ میں گولڈ پرلنگ ہے چلنے والا نہیں ہے کیونکہ بلیہ ایلیکشن میں جو چھٹکہ لگا جو اللہ کی مار پڑی تیاریس والوں کو تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے آج میٹنگ بلائیں مسجد تو انشاءاللہ ضرور بنے گی لیکن مجلس بچاؤں تحریک کا بتانے والے کہ آپ جو ہے جو ہاتھی دوڑا ہے مسجد اس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے اس کو غرفتار کرنا چاہیے اور اس کو ساتھ سے ساتھ کڑی سے کڑی سبلا لینا چاہیے تیلنگانا گوورنمنٹ کی طرف سے مائنریٹی ویل فیر مینیسٹر تیلنگانا گوورنمنٹ شریف کپولا ایشور راو اور ہمارے ہوم مینیسٹر محمود علی صاحب اور سرینیوہ سیادو جو شیڈیول ٹرائبز کے مینیسٹر ہیں ان کی طرف سے جو ہے ایک میٹنگ بلائی گئی تھی کہ مسلم امیلیس کو بلائی گیا تھا ٹرائبز کے مسلم امیلیس تھے اس میں آمیر شکیل صاحب تھے اور امیلسیس میں جو ہے فرید الدین صاحب اور فاروق حسین صاحب تھے امیم کے امیلیس تھے اور کچھ علماء مشاہقین کی میٹنگ بلائی گئی تھی جو پرو ٹرائبز پرو امیم علماء مشاہقین ہیں جس میں جماعت اسلامی ہیں جس میں مسلم یونیٹیٹ فرنٹ کے لوگ ہیں ان کو بلا کر جو ہے آنند فانند میں ایک وعدہ کیا گیا اور ایک مجید وعدہ کیا گیا کہ آہ نیسٹ منٹ سے جو ہے فیبروری کے آخری ہفتے سے جو ہے آہ جو سیکیریٹیٹ میں دو مساجد جن کو شہید کر دیا گیا تھا اس کے اندر جو ہے آہ نئی مسجد کی تعمیر آہ کا کام چالو ہوگا تو سب سے پہلے تو میں اللہ کا شکر آدھا کروں گا اس کے حبیب کا شکر آدھا کروں گا اس کے بعد میں آہ جتنے بھی لوگ جو اس اتجاج میں شرکت کیے تھے آہ ان کی تو بالکل ہی نیت نہیں تھی نہ تو ٹی آر ایس کی نیت ہے کہ دوبارہ مسجد کو اسی مخام پر بنانا اور نہ تو امائم میں اتنی طاقت تھی کہ ٹی آر ایس کو دبانا کیونکہ سب انجان تھے یہ اس کا آہ جو سگنیچر کیمپنج چلا آیا گیا تھا جائنٹ ایکشن کمیٹی کی طرف سے آہ جس میں آہ تقریباً کئی تنظیمیں ہیں چالیس تنظیمیں اسے بڑھ کر سیاسی غیر سیاسی تنظیمیں ہیں تحریک مسلم شبان منجل از بچاؤ تحریک انڈین یونین مسلم لیگ مومنٹ فار پیس این جسٹیس کئی تنظیمیں اس میں غیر سیاسی تنظیمیں زیادہ آئے اور سیاسی تنظیمیں ایک یا دو سیاسی تنظیمیں ہیں تو سگنیچر کیمپنج جو چلا آیا گیا تھا اس کی آہ مجبوری میں آکھا چیپ منسٹر سے جا کے مسلم یونیٹیڈ فرنٹ یعنی چھے جولائی دوہدار بیس کو مزید چاہید ہوئی دو مہینے تک نہ تو اسد الدین ویسی صاحب کوئی بیان دیئے نہ مسلم یونیٹیڈ فرنٹ کوئی بیان دیا نہ اکبر الدین ویسی کوئی بیان دیئے یہ جو سگنیچر کیمپنج چلا آیا گیا تھا آٹھ جولائی کے دن جو ہے اچانک ایک وفت ملا تھا وہ آٹھ جولائی کے وفت جا کے چھے سپٹمبر کا وعدہ لے کر آئے تھے جنہیں چھے سپٹمبر کے دن ایک وفت ملافت کیا تھا اور اکٹوبر کی دوسرے ہفتے میں تعمیر کا وعدہ لیا گیا تھا تو پھر یہ وعدہ بھل گئے تھے حالیہ جو ہے چلو سیکرٹیریٹ جو مومنٹ چلا آیا گیا جائنٹ ایکشن کمیٹی تیلنگانا اینڈ آنڈرا جائنٹ ایکشن کمیٹی کہ کنوے نرخاص طور پر جناب مشتاق ملک صاحب نے اعلان کیا تھا تمام جماعتیں منجلز بچاو تحریک میں اس میں حصہ لیے تھے ہم کو بھی ہاؤزہ ریسٹ کیا گیا تھا کئی لوگوں کی گرفتاری عمل میں آئی تھی اس کی طرف سے چیف منسٹر پریشان ہو گئے ایجیٹیشن سے کہ کہیں ایسا نہ ہوں گا کہ تیلنگانے میں سڑکوں پر نماز پڑھنے کا جو اعتجاہ شروع کیا گیا تھا مشاقین کو بلائے جو علماء مشاقین ٹی آر ایس کی تائید کرے یا ٹی آر ایس کے مسجد کی شہادت پر خاموش تھے ان کو ہی بلا کر یہ تیخون دیا گیا ہم امید کرتے ہیں کہ اس تیخون پر چیف منسٹر خائم رہیں گے پہلی چیز ہمارے تین ایمیل سیس ہیں وہاں پر مسلم ایمیل سیس فرید الدین صاحب ہے فارغ حسین صاحب ہے دو ایمیل سیس ہیں مسلم ایمیل سیس کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہے کوئی کبھی کوئی نمائندگی نہیں کرے گا محمود علی صاحب ہیں انہوں تو بیچارے ایسا بولے کہ سٹارٹنگ میں بیان دیئے کہ ملبا گرا مسجد کا کچھ حصہ شہید ہوا تو ایسے جھوٹے ہم مینسٹر کا آپ کیسا یقین کریں گے ابھی بھی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے لیکن ان دا پوزیٹیو چھنکی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فبروئی آپ کا جو نیا وعدہ کیا گیا ہے کہ دس فبروئی کے دن میٹنگ بلائیں گے آپ کی اگر نیت صاف ہے تو آپ جو ہے تمام کو بلائیے آج کی میٹنگ میں مولانا جعفر پاشا کو کیوں نہیں بلائے آج کی میٹنگ میں منیلیز بچاؤ تحریک کو نہیں بلائے آج کی میٹنگ میں جائنٹ ایکشن کمیٹی میں جتنے لوگ ہیں کسی کو نہیں بلائے وہ تو جناب مستق ملک صاحب کو یہ میٹنگ کے بارے میں اطلاع ہوئی وہ خود گئے وہاں پر میٹنگ میں میٹنگ اٹنڈ کیے وہاں پر میٹنگ میں مستق ملک صاحب کو دیکھتے ہی چراغ پا ہو گئے احمد بلالہ اور آپ کے احمد پاشا خادری دونوں احتراز کرنے لگے ارے ایک شخص اتنا لمبا ایجیوٹیشن چلا آیا سگنیچر کیمپنج چلا رہا روڈوں پر احتجاج ہوا عملی احتجاج ہوا تو ایسے شخص کو آپ میٹنگ میں کیوں احتراز کریں آپ کی نیت یہ سمجھ میں نہیں آ رہی جعفر پاشا کو آج میں ہم مینسٹر سے سوال کر رہا ہوں سری نماز یادف سے سوال کر رہا ہوں میں کپول آئیشور مائنریٹی ویل فیر مینسٹر سے سوال کر رہا ہوں اور آپ کے جتنے آمیر شکل سے میرا سوال ہے کہ ایمیل سی فاروق حسین سے میرا سوال ہے اور سید فرید الدین صاحب سے سوال ہے کہ آپ مولانا جعفر پاشا کو کیوں نہیں بلائی میٹنگ میں سمجھ میں نہیں آ رہا تو خیر کسی کو بلانے سے کسی کو نہیں بلانے سے آپ کوئی وہ ہونے والا نہیں ہے جناب آمیر شکل صاحب آپ واحد الیکٹرٹ میں ملے ہیں تو آپ میں ہمت نہیں ہے چھے جولائی کو مرجید شہید ہوئی آج جو ہے تقریباً جنوری کی ستہویس تاریخ ہے پورے جولائی اگز سٹمبر اکٹوبر نومبر ڈیسمبر جنوری آٹھ مہینے ہو گئے آمیر شکل صاحب ایک اسٹیٹمنٹ نہیں لیے بڑے افسوس کی بات ہے آپ واحد الیکٹرٹ ایم ملے ہیں یقیناً آپ کے ساتھ نائم صافی ہو رہی آپ کو منسٹری نہیں دے رہی لیکن آپ جہاں پر مسجد کا مسئلہ آتا ہے آپ کا کام تھا بیان لینا ایک مرتبہ بھی بیان نہیں لیے ہم جو اعتجاد کیے اعتجاد کی کامیابی کا نتیجہ ہے میں سلام کرتا ہوں تمام اعتجادیوں کو جو سگنیٹر کیمپنگ میں اتصالیے میں سلام کرتا ہوں تمام اعتجادیوں کو جو گرفتار ہوئے جو روڈ پر سڑکوں پر نماز پڑے اور امید کرتا ہوں کہ حکومت یہ سکر یہ جو آنے والے فبروری چوبیس تاریخ سے تعمیر کے کام کا افتدہ عمل میں آنے کا جو بات کی ہے اس پہ اس وعدے پر خائم رہیں گی تلنگرہ سرکار اور رہی بات مسجد کے نقشہ کیسا رہیں گا مسجد کیسے رہیں گی ہر تنظیم وہاں پر چار تنظیم باویس منٹ کی میٹنگ میں باہر نکل کے حامید محمد خان صاحب ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں مائم والے ایک اسٹیٹمنٹ دے رہی ہیں وہ آپ کے وغبورٹ چیرمن سلیم صاحب ایک بیان دے رہی ہیں عمیر شگل صاحب ایک بیان دے رہی ہیں تو میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ اپنی اپنی ذاتی رائے نہیں سب مل کر بیٹھ کے خوبصورت دو مساجد وہاں پر تعمیر ہوں گے یہ میری امید ہے اور آئندہ جو دس فبروری کی میٹنگ ہے میں کپولا عیشفر مائنریٹی ویلفیر منسٹر سے میری گزاریش ہے کہ آپ سب کو بلائیے اگر آپ کی نیت صاف ہے تو جتنے لوگ احتجاج کرے جائنٹ ایکشن کمیٹی کے سب کو بلائیے مولانا جعفر پاشا کو بھی بلائیے نہیں یہ چورا چورا گوھ بات لیں گے یہ کلیا میں گورڈ پڑ لیں گے یہ چلنے والا نہیں ہے ہمارے احتجاج کی مجبوری سے آج آپ مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے پر کیونکہ بلیہ ایلیکشن میں جو چھٹکا لگا جو اللہ کی مار پڑی ٹی آر ایس والوں کو تو اس کا نتیجہ ہے کہ یہ مسجد کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے آج میٹنگ بلائے اور ایسی تعلیف کر رہا ہی چیف مینسٹر کی نکل کے واہر میٹنگ میں سے کہ چیف مینسٹر بولے کہ غصے میں آئے ابھی تک ملبا کیوں نے اٹا ناراض ہو گئے کہ کس کو خوش کرنے بھو رہے سلیم صاحب سلیم صاحب کا بیان آیا مجھے رسی آئیے بیان دیکھ کر آپ کس کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں آپ آپ کب تک جھوٹ دولیں گے کب تک اپنے ضمیر کو آپ جھٹکا رہیں گے آپ اگر چیف مینسٹر کی نیت ساپ رہتی تو جو مسجد توڑے جو قرآن کی بے رومتی کوئی لیڈر میٹنگ میں کوئی مسلم ایمیل مسلم ایمیل سی بشمول ہوم مینسٹر کے کسی میں حکمت نہیں ہوئی کہ خوران کی بے رومتی ہوئی ممبر رسول کی بے رومتی ہوئی آج تک ملوے میں خوران دباوا ہے اس کو ہٹانے کے اوپر کوئی باتچیت نہیں کی گئی کون خاتی عددار ہے کیا چیف مینسٹر کی ایمہ پر توڑا گیا کیا چیف سیکریٹری کی ایمہ پر توڑا گیا اس کے اوپر کیون کیس نہیں بھکیا جا رہا ہے مسجد تو انچانلہ ضرور بنے گی لیکن مجلس بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ آپ جو ہے جو خاتی توڑا ہے مسجد اس کے خلاف میں ایکشن لینا چاہیے اس کو گرفتار کرنا چاہیے اور اس کو سخت سے سخت کڑی سے کڑی سزا دینا چاہیے میں دوبارہ مبارک بات دیتا ہوں جنٹ ایکشن کمیٹی کے کنوینر جناب مستاد ملک صاحب کو میں مبارک بات دیتا ہوں جنٹ ایکشن کمیٹی کے تمام تنظیموں کو تمام جتنے بھی ایک ایک لوگ جو سائن کرے جو احتجاج میں حصہ لیے ایک ایک شخص جو روڈ پر اس دن نکلا خواتین روڈ پر نکلا میں سلام کرتا ہوں خواتین کو جو سیکرٹیریٹ تک آئے گی رفتہ ہوئے یار زندہ سواد بات ایون ٹاؤنشپ کے ایک اور نئی پیشکش جہاں گیر پیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے ملٹی نیشنل کمپنیز کے قریب جو کہ بلکل 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 آبادی سے لگا ہوا بینگلور ہائیوے سے صرف ساڑھے پانچ کلومیٹر بیٹی روڈ سے لگا ہوا تمام ڈیولپمنٹ کے ساتھ پانچ لاک پچاس ہزار میں سا اگز کا پلوٹ ایون ٹاؤنشپ میں آپ کا یہ چھوٹا سا انویسٹمنٹ آپ کا اور آپ کے بچوں کا مستقبل بدل سکتا ہے آج ہی تشریف لائیں اور ایون ٹاؤنشپ کے اس پروجیکٹ سے فائدہ اٹھائیں آفیس ایٹ پیلر نمبر 235 اپوزیٹ فیشیز دیپارٹمنٹ راجندر نگر ہیدر آباد